بسم اللہ الرحمن الرحیم رب سے جڑنے کا سفر وہ بیڈ پر ٹیکل گائے بیٹھی خموشی سے ہسپٹل کی کھڑکی سے باہر کا نزارہ کا رہی تھی کھڑکی سے باہر بہت بڑا الان تھا جہاں چھوٹے چھوٹے سنہدی بالوں والے بچے بال سے کھیر رہے تھے اس کا دل کیا کہ وہ ابھی ان کے ساتھ جاکا کھیلے کسی بچے کی سنہدی دیشمی بالوں میں پیاسے ہاتھ پہ دے کسی کی نازک گلابی گال کھینچیں مگر وہ ایسا کرنے سے کاسے تھے کچھ دیر وہ ان کے بھاگ دے دوڑتے مسکراتے محفوظ مسکرانے سے محفوظ ہوتی رہی مگر یکر یک ان میں سے ایک سرخ شرٹ پہنے خوبصورت سا نیلی آنکھوں اور گلابی گالوں والا بچہ ٹھوکر کھا کر موں کے بعد نیچے گر بڑا گرنے کی دیر تھی کہ اس نے دونا شروع کر دیا اس کے موں سے خون بہنے لگا تھا جیسے وہ رو رہا تھا فاطمہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر جائے اسے اٹھا لے اس کی تکلیف فاطمہ کو عذیت دے رہی تھی اتنے میں کہیں سے اس کی ماں دھوڑتی ہوئی آئی اسے چوم کر اٹھانے لگی وہ ماں اپنے بچے کے درد پر ترڑپ اٹھی تھی فوراں سے ٹیشو پر پر سے اس کا خون صاف کرنے لگی کبھی اس کے کپڑے جھاٹ دی تو کبھی اس کے آنسوں صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ چوم تھی فاطمہ یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی یہ تو ایک ماں کا حال ہے میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا یک یک اس کے ذہن میں سوال اُبدا بندے یہ بھی تو اس کی رب کے بندے ہیں نا نظریں بدستور ان بچوں پر جمع ہوئی تھی جو کہ اب گرنے والے بچے کی دائرہ بنا کر بیٹھے اسے خوصلہ دے رہے تھے اللہ یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں نا ان میں سے کتنے بچے مسلمان ہوں گئے ہمیشہ کی طرح اپنے رب سے مخاطب تھی اس بچے کی جسمانے چھوٹ کو دے کر فاطمہ کو ان کی اخر بھی تکلیف کا خیال آیا شاید کو بھی نہ ہو اللہ حافظ شاید ان کے والدہ نے کبھی اسلام کو جاننے کی کوشش بھی نہ کی ہو اللہ حافظ اگر انہوں نے ایسے ہی غفلت میں حق کو جاننے کی کوشش کیا بغیر اپنے اندر کی تلاش کو دنیا کی مہینیوں میں خود کو ضائع کر دیا اللہ ان کو ایسے ہی موت آگئی ایمان لائے بغیرہ اللہ حافظ اس نے جھجری لی اس کی آنکھیں نام ہو چکی تھی اللہ اگر ان سب نے اسلام قبول نہ کیا آپ کو اپنے خالق کو واحد نہ مانا رسول اللہ کو آخری پیغمبر نہ مانا تو یہ اعتباہ ہو جائیں گے اللہ حق سے دوری جہنم آگ اللہ حق کو وہ تکلیف اور عذیت کیسے برداشت کریں گے اس کے سارے میں درد کی شدید لحظ دنی آنکھوں سے سلا بردوان ہو چکا تھا کاش اللہ کاش میں انہیں جنجھوڑ کر بتا سکتی کہ حق جان لو اپنے اندر کی آواز سن لو اپنے رب کو اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لو کاش اللہ میں انہیں جہنم سے بچا سکو عذیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی دل درد سے تڑپ اٹھا تھا کتنا غافل ہو گئے ہیں اللہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے ہم مسلمان ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہم نے دوستوں کی آخرت کی فکر کرنا تھی مگر ہم اپنی دنیا بنانے میں مگن ہو گئے کیسے سامنا کریں گے اللہ آپ کا کچھ حصہ پہلے فیس بک پڑی لائنس نے اس کی عذیت عذیت بڑھا دی کہ اگر تم راج جانتے ہو تو گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں کبھی کبھی اسے لگتا کہ ذمہ داری کا یہ موجود اس کی کندے توڑ دے گا اس کا جیت چاہتا تھا کہ وہ خود کو گھلا دیں اس دین کے لئے اپنی ہر ہر صلاحیت اپنے رب کے دین کے لئے لگا دیں رب کے بندوں کو رب سے جوڑتے جوڑتے رب سے جانگلے یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اسے مسکرہ کر محبت سے دیکھے اور کہے میرے بندوں کو میری معارفت میری محبت کی رب بلانے والی پیاری لڑکی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یہ سنتے ہی اس کا دل محبت سے اس کا سر رب کے آگے سجدہ میں گل جائے اور اس سجدہ میں سسک سسک کا روئے کہ میرے مالک بس یہی چاہیے تھا آپ کی مسکرہت آپ کی محبت آپ کی قدردانی بس اس کے آنسو اسکرین کے ساتھ تیزی سے روان ہو چکے تھے یک یک اس نے سر موڑ کر گھڑے کی طرف دیکھا سسٹری لیزہ کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ساف کی اور سائٹ ٹیبل پر پڑھے اپنے قرآن کی طرف فرزم نگاہ سے دیکھا ہاں اسے کچھ تو کرنا ہی ہے اس دن کے لیے اس کے بندوں کو جہنم سے بچانا ہوں انشاءاللہ وہ کرے گی زندگی قیمتی یقیناً ہے اتنی ارزاں یہ نہیں کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیش دوں وقف وقف اضمانہ کر دوں زندگی تو متعاہ ہے بخشش ہے یہ تو اس ذات کی امانت ہے جو بہت بڑا صحبے متعانت ہیں جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے جس کے وعدے صدا ہی سچے ہیں زندگی کے اس ایک جزیدے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں بیشتر ایک بات کہتے ہیں سب یہاں غرص ہی کے بندے ہیں میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن غرص میں بھی تو ایک اضافت ہے غرص دنیا اگر ہے شیئے کوئی غرص دنیا اگر ہے شیئے کوئی غرص قلبی بھی ایک حقیقت ہے ایک وہ غرص پکھیرو بھی جس پہ پلتے ہیں ایک غرص جڑوں سے ہے جس کی چشمیں اس آدھ کے اُبلتے ہیں میں بھی اس غرص کا غلام ہوا یہ میرا اہد جوانی ہے جو نیلام ہوا میرا مرنا میرا جینا کسی کے نام ہوا زندگی قیمتی یقیناً ہے دین سے قیمتی نہیں لیکن حسن عزیز ہے حسن عزیز شہید ہے حمد اللہ لیئر فاطمہ سسٹر لیزا نے حمددی سے پوچھا جبکہ فاطمہ ست جھکائے کانے پاکی تلاوات میں مگن تھی یہ شام کا وقت تھا اسے ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے تین ہفتے ہو چکے تھے میسیز ریان اسی روم میں سائٹ پر پڑے سوفے پر سو رہی تھی یقیناً وہ تک چکی تھی اپنے گھر کا سکون تو پھر اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے جی سسٹر لیزا کی آواز سنکر اس نے کبھر کا سر اٹھایا آپ تو واقعی دو رہی ہیں فاطمہ نے فوراں سے اپنے آنسوں صاف کی شاید وہ اسے نہیں دیکھانا چاہتی تھی آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے نا جی جی الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہی اسے یاد ہے وہ تو کرسٹین ہے پتہ نہیں اس لفظ کو سمجھتی ہے یا نہیں پھر آپ روک نہیں رہی ہیں سوڑی اگر آپ بتانا چاہیں تو اس کی وجہ سے فاطمہ نے نام آنکوں سے مسکرات ہوئے قرآن پاک کو بند کر کے اس پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا یہ کیا ہے اس نے تجسس بریندار میں قرآن کو دیکھا یہ ہمارے خالق کی طرف سے آیا ہوا میسیج ہے میسیج اس نے علشتے ہوئے پوچھا جی یہ قرآن ہے جو کے پیغام ہے رب کے بندوں کے نام ہولی مک رائٹ اوہ اوکے اوکے جی مقدس اور پاکیزہ کتاب مگر یہ ہے صرف ہماری نہیں صرف ہماری نہیں ہے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے کرون ہولی بک میں سمجھو نہیں یہ مسلم کی بک ہے جی یہ قرآن ہی ہے مگر یہ صرف مسلم کی کتاب نہیں اس کا میسیج صرف مسلم کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لئے ہے میرے لئے بھی آپ کے لئے میرے لئے بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے پہلے تو سسٹر لیزا کو فاطمہ کے قرآن کی ترابط کے درانے میں نے حیرت میں ڈالا ہوا تھا اب وہ اوپا سے اس کے لیے یہ نیا جھٹکہ تھا بالکل ایسا ہی ہے جانتی ہیں کیوں اس نے مسکرہ کر پوچھا تو سسٹر لیزا نے سوالی ہے نظرن سے اس کی طرف جہا کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کرے جو ہمارا خالق مالک ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اوہ اوکی اوکی اس نے مسکرہ آتے ہوئے کہا شاید وہ ٹاپیک چینج کرنا چاہتے تھے مجھے بتائیں آپ روکی ہو رہی تھی اللہ کی بات نے پڑھ کر فاطمہ کو سمجھنا آیا کہ وہ جواباً کیا کہیں تھی مگر کیوں سسٹر لیزا جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو میرا جل تشکل کے جذبات سے بھر جاتا ہے یہ سات آسمانوں کے پاس سے آیا کلام یہ الفاظ جنہیں حضرت جبرائی علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی زبان سے نکلے جب میں دیکھتی ہوں کہ میں انہیں چھو سکتی ہوں پڑھ سکتی ہوں مجھ سے مجھے بے تہاشا رونا آ جاتا ہے آپ مسلم اپنے پرافٹ سے بہت محبت کرتے ہونا سسٹر لیزا کو فاطمہ کے اندازے بیان میں محبت سے رکھتی محسوس ہوئے ہاں بہت زیادہ وہ ہمارے لئے بہت روائیں ہیں سسٹر لیزا یہ اسلام ہمارا دین انہی کے ذریعہ اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے ہم بھی اپنے پرافٹ جیز سے بہت محبت کرتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ سسٹر لیزا نے مسکرہ کر کہایا گویا وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی ان سے مجھے بھی بہت محبت ہے میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں انہیں دیکھوں جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے فاطمہ کی اس بار پر سسٹر لیزا ٹھیک مگر السلام علیکم کیا حال ہے میرے بیٹے کا ابھی سسٹر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی کہ دیان صاحب خوشگوار موڈ میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے والیکم السلام علحمت اللہ بابا الحمدللہ میں فٹ میں نے آپ کو بہت مس کیا فاطمہ چہتر بولی میں تو خود سارا دن بس اپنی بیٹی کو مس کرتا تھا سوچتا تھا کہ کال کروں مگر کام کافی تھا اس لیے وقت نہیں نکال چکا اب وہ فاطمہ کے سر آنے کرے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے پاکستان سے آنے کے بعد اب تین ہفتوں کے بعد انہوں نے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا اوکے گوڈ گوڈ ایوننگ اپنا خیال رکھیا گیا یہ کہتے ہوئے سسٹر لیزا جانے کے لیے موڑی اسے شاید باپ بیٹے کی کنورزیشن میں مداخلت کرنا چاہنے لگا ہے اس لیے فاطمہ کو علاوہ دائی کلمات کہنا نہیں ہے ٹھیک ہے سسٹر آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہسپٹر سے کب چھٹی مل جائے گی تین ہفتے ہو گئے ہیں بابا اس روم میں وہ اس بیٹ پر فاطمہ نے اداس لہزے میں مداخلت کی امید ہے کہ دو ہفتوں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس یقین نہانی کے ساتھ بھی دیں کہ ٹرانس پلانٹیشن کامیاب رہی ہے اس نے فاطمہ کی طرف مسکرہ کا دیکھتے ہوئے گا اللہ حکم یعنی مزید دو ہفتے وہ بھی اس بیٹ پر فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پاڑ کر دیکھتے ہوئے نہایت مزاہی انداز میں انچی آواز سے کہا یہ سننکا ریان صاحب اور سسٹر لیزا کا کہکہ نکلا جس پر میسیس ریان کی بھی آنکھ کھول گئے ہاں ہاں جزا کے لیے خیر کس لیے میرے بیٹا آپ نے میری اتنی ہیلپ کی ورنہ ان دو ہفتوں میں تو میں نے مزید بیمار ہو جانا تھا اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرمائے انہیں مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو مکمل پردے میں ریپٹی ان کے ساتھ فرمسٹی پر بیٹھی تھی آج دو ہفتے بھی گزر چکے تھے فاطمہ کو ہرسپٹر سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا ڈاکٹرز کے بقول فاطمہ کی ٹرانسپورٹ آنٹیشن سرجری کامیاب رہی تھی یہی انہیں امید تھی کہ فاطمہ جلد آس جلد مکمل طور پر صحت خیاب ہو جائے گی اس کے والدین کو بھی یہی اتنی تھا اس لیے آج سب بہت خوش تھے ویسے بھئی بہت حمد ہے تھا جانا آپ کی بیٹی کی ایسی حالت میں بندے کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا مگر ان صاحبہ کے پورا ایک بکلٹ کمپوز کر ڈالا ہے ان صاحبہ نے پورا ایک بکلٹ کمپوز کر ڈالا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ویسے بھی اتنا وقت آیا تھوڑی کرنا تھا اب یہ بکلٹ میں لیے صدقہ جالیہ ہوگا ساتھ ساتھ ہارسپٹل کی یادگاہ نشانی بھی ہوگا اس نے موڑ کر بینش کو مسکراتے ہوئے جواب دیا جبکہ پیچھے بیٹھے لوگ اس کی مسکرہت اس کے نکاب کے پیچھے سے دیکھ نہیں پائے تھے البتہ بینش نے اس کی آنکھوں کی چمک کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا اب جلد ہی انشاءاللہ میں خود یہاں کے لوگوں میں اسے بانٹوں گی اس نے پراظرم نگاہوں سے گاڑے کی کھٹکی سے آسمان کتر دیکھتے ہوئے کہا باقی صاحب اس کی بات پر مسکرہ کر رہ گئے فاطمہ اپنے دوں پر بیٹھ پر بیٹھی بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کی ہوئے بوکلٹ کی بوکلٹس کے ایک بڑے بیگ میں کوئی ایک بڑے بیگ میں تطیب دے رہی تھی گھر آنے کے ایک ہفتے بعد سینکڑوں کی طرح میں وہ بوکلٹس پرنٹ ہو کر آ گئے تھے نہایت خوبصورت اور جامعے تھے جن میں فاطمہ نے عقیدہ تحید کو قرآن حدیث کے دراج کے ساتھ بیان کیا تھا اس نے عظم کر لیا تھا کہ یہ تمام بوکلٹس کینیڈا میں بانٹے بغیر پاکستان نہیں جائے گی کہ اس کی فانی زندگی کی پہلی باقی دہنے والی کمائی بننے جا رہی تھی فاطمہ میرا دل بہت تھا کہ میں آپ سے مزید بات نہیں کرتی مگر میں مجبوری ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے ایک شناسہ چیزہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا کوئی بات نہیں اس میں بھی کوئی حکمت ہو گئی انشاءاللہ اگر اس نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے میرے جانے سے پہلے اگر آپ واپس نہ آئیں تو میں آپ کے لیے یہ ہنگی گفت چھوڑ کر جاؤں گی آپ لے لیے گا اس نے مسکرہ کا سسٹر لیزہ کا ہاں تھامتے ہوئے کہا فاطمہ سے دین کے موضوع پر نامکمل گفتگو نامکمل ہی رہ گئی تھی اگلے ہی دن سسٹر لیزہ کے وارد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لیے اس نے چھوٹی پر جانا تھا فاطمہ اداستی کہ ابھی اس سے اس نام کے موضوع پر مکمل بات نہیں کر پہی تھی دین ایس میں بھی اللہ کی کوئی پلیننگ تھی فاطمہ کے ہاسپیٹل سے ڈسچارج ہونے کے دن تک وہ واپس نہیں آئی تھی لہٰذا اس نے ایک انگلیش ٹرانسلیشن ہو رہا کرانے پاک اس افشن پر سسٹر لیزہ کے لیے چھوڑ دیا تھا جس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اس پر اس نے میسیج لیک گیا تھا خوبصورت سسٹر کے لیے راہی حق کی تلاش کری ہے آپ کی عجیب پیشنٹ فاطمہ کے تھے اسے بہت خوبصورتی سے پیک کرنے کے بعد اس کی امانت وہیں چھوڑ آئی تھی اسے امید تھی کہ جلد اسے دوبارہ ملے گی انشاءاللہ میری سسٹر لیزہ تک بھی پہنچا ہوں گی اس نے خیالوں کو جھڑکتے ہوئے بکلٹ کے بلیک ٹائٹل پیج پر لکھے سنا ہاں ہی چمکتے حضوف کو چھوڑتے ہوئے سوچا چند بکلٹ نکالتے اپنے بیٹھ کے سائٹ ٹیبر پر دیکھر دیئے